اوہ ماں جی آپ نے محمود صاحب کو غصہ دلا دیا یار اب جائیں ان کے بڑے سارے موں کے لیے بڑے سارے بھرتر میں نا تھنڈا لال شربت لائیں جائیں آپ اتر بس ابھی بنا کے لائیں اور ان کے موں کے مطابق کافی زیادہ لائیے گا بھرکڑا اوہ شکر کرے محمود صاحب بچت ہو گئی یار نبیر ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی ارے چیڑا تو تم نے دھا اس لڑکی کو وہ میرے پی سے کیوں بھاگ رہے تھے اوہ محمود صاحب اس لیے کہ میں آپ کے آگے بھاگ رہا تھے اس لیے شکر ہے نبیر جان بچ گئی ورناج بڑی کٹ لگنی تھی آواری ہاو محمود صاحب ارے محمود جلدی سے شربت لے آو نا بسچی آگئی ہوں آ رہی ہوں اماں جی ذرا بڑا بچی طرح کٹ کے ڈھائیے گا کٹ کٹ کے ڈھائینا ہاں واہ 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 کیا شربت ہے محمود صاحب دیفرنٹ ہے تھوڑا سا ہاں الگسائی کچھ مزا ہے اس کا ہاں یاں اتنی گرمی میں تھند پڑ گئی ہے بھائی تم نے تو کمال کر دیا موگو ہوا دینیو دینیو کیا آپ لو کیا پی رہے ہیں جانو ماں جی نے پہتری شربت بنایا تم بھی تھوڑا پی لو اوہ پیلے پیلے تم بھی کیا یاد کرے گی اچھا مجھ بس تھوڑا سا چاہیے اوہ جانو کچھ نہیں ہوتا ہے د이 گلاسے لو شربت ہوا دائیٹ تھوڑا کر آئے انک killers پیو 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 بھائی پیو پیو بھائی پیو پیو وہاںڈی شربت تو بھائی چھا اگر سے نگویاں اوہ خود بنایا ہیں اوہ خود کیسے بنایا میں مان جی گھر میں تو کوئی چیز نہیں تھی ایسی نہ ٹو کبھی کیچن میں کدم رکھے تو فجر پتہ چلے اور کیا وہ جو عوپر والے کیابنٹ میں لال بوتل نہیں رکھے دی پلاسٹک میں لال شربت نہیں رکھا تھا وہ بنایا تھنڈے پانی میں ڈال کی کیا؟ ہاں بچوں ما جی وہ تو کچن ساف کرنے والا بریج تھا آہ آہ ما جی یہ کیا پلا دیا میری ساس کوٹ رہی ہے ما جی ارے بومو میرے دل میں درد ہو رہا ہے آہ آہ جی میری بیت طبیعت خراب ہو رہی ہے میں نے تو تین گلاس بھی ہے اور میرے چار لیکن لیکن مجھے پسینے کیوں آرہا میں نے تو سروا در کلاس پیاتا جانو جانو جاندی کا خیال رکھنا موما موما میں مر رہا ہوں سونے کا خیال رکھنا میں نے میں بھی آؤ کے پیچھے پیچھے آرہی ہوں بریکنگ نیوز آج صبح صبح لیکوڈ بلیج پینے سے بلبلے فیملی تکال کر گئی موسیقی 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 پسے مرنے کے بعد ایک فائدہ ہوگا ہے وہ کیا ہم لڑکیوں کو کھل کے چھیڑ سکتے ہیں آن امیر اور ہم کھلے نظر بھی نہیں آکے ہمیں کھٹ بھی نہیں لگ سکتی یہ چیز میرے زیز یہ چیز میرے کی تم لوگ کان گئے تھے ہم لوگ پاک گئے تھے جنو واک گا کیوں ارے مر گیا تو کیا ہم اپنا خیال رکھ رہا چھوڑ دے بھئی آدمی کو مندے کے بعد بھی فٹ رہنا چاہیے ہم یہاں اداس بیٹھیں تو آپ کا ہمارا کوئی خیال ہی نہیں ارے تو تم اداس کیوں ہوں ماما مجھے نا اپنا لویا بہت یاد آور ہے او ماں جی سونا اور چاندی خوبصورت کے پاپا کے پاس بہت خوش ہے آپ ان کی فکر نہ کریں نبیل ہم کب تک یہاں بٹھکتے رہیں گے رومے بن کے جاندو بس ایک اپیسوڈ کی بات اگلے اپیسوڈ میں سب ٹھیک ہو جائے گا یہ گھر آپ کو ضرور پسند آئے گا ارے واہ یہ تو بول بولے مارا گھر ہے اے اچھا ہاں بلکل دیکھ پیچہ نہ آپ نے لیکن آج سے یہ گھر آپ کا ارے ارے کہاں گوسے آرہے ہو تم لوگ اے کون ہو تم لوگ میری جاوید صاحب سے ساری بات ہو چکی ہے بس آپ لوگ آج سے ہی اس گھر میں رہنا شروع کر دیں ارے ہاں یہاں تو کچھ سامان لانے کی بھی ضرورت نہیں جی جی سب کچھ تو ہے یہاں سو فیپ بیک ڈائننگ سب کچھ ہے ارے نبیل کی کیا ہو رہا ہے بھئی مامو صاحب لگ رہا ہے جاوید صاحب نے ایکر قرائے پہ دیتی ہے ایسے کسے دے سکتے بھئی ہم لوگ کھاں دائیں گے اوہ یار ہم کون سا نظر آرہے ہیں ان لوگوں کو یار اچھا ہے نا رہتے رہے ہیں کہ قرائے نہیں دینا پڑے گا لیکے قرائے آپ کو ایدوانس دینا ہوگا وہ کیا ہے یہ بول بولے بڑے گھٹیا لوگ چھے چھے مہینے کرایا نہیں دیتے تھے واقعی؟ مامو صاحب یہ گھٹیا آدمی ہمیں ہمارے فین کے سامنے کندہ کر رہے ہیں نبیل اگر یہ بول بولے دیکھتی ہے تو اسے ہمارا پتا ہی ہوگا یہ بھی ٹھیک ہے وہ بیدروم کی تر ہے میں لے چلتی ہو نا میں نے یہ پورا گھر ٹی وی پہ دیکھا ہے ارے وہاں خبردار جو میرے بیدروم میں جانے کی کوشش کی نبیل روکو اینے اور جانو تم شاید بھول رہی ہو کہ آپ لوگ مر چکے ہیں مر چکے ہیں مر چکے ہیں ہاں اور یہ گھر جبہ سامنے کرائے پہ دے دیا ہے جوید صاحب کو تمہیں ابھی بتا کیوں پترے نیلا تو نوید کو فون لگا کون نوید ماں جی ہمارا کرائے دار مالک ہاں ہمارے کرائے دار مالک کو فون کر موسیقی 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 جانو جاوید صاحب آپ ہمیں نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں کیا ہوں کیا وہ کوئی اندا یا بیرا ہو گیا نہیں ماں جی لیکن ہم لوگ مر چکے ہیں نہیں اوہ ماں جی بس کر دیں یار بس کر دیں پتہ تو نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ ہم مر چکے ہیں ارے ہم آپ کی کی وجہ سے مرے ہیں ماں جی بھول گئی ہیں آپ ہاں ہاں نہ آپ ہم سب کو وہ شربت میں ناتیوں نہ ہم آج مرتے ہم آج نہیں ہے ایک مہینہ پہلے مرے تھے خوبصورت آئے تو اب تک تو آپ میں کیڑے بھی پیڑ چکے ہوں گے آئے فضول باتیں مت کرو مومو ان کرائیدار کے بارے میں سوچو سوچنا کیا ہے میں بھی انہیں دھکے مار کے گھر سے بائیں نکال دیتی ہوں وہ جو تم انہیں گھر سے مار کر نکالو گی وہ دھکے ہوں گے ہاں جی ہاں جی ہاں جی تو گھر پسند آگیا آپ کو گھر تو بہت اچھا ہے تو پھر بس اپ یہاں آرام سے رہیے اور میرا ایڈوانس نکال کرو یہ لو بھائی چھ مائنے کا ایڈوانسе کرایا اور تمہارا releasing بھائی مازہ آ گیا بس آپ لوگ بھیиваем بزے سے رہیے میں جاتا ہوں ہے ہم نکال دیکھو جان اب میں یہاں تمہارے ساتھ سکون سےmillے رہوں گی نہ تمہاری امہ ہی زقانیوں Бینوں بکے یہ سنا ڑے ہیں نہ تمہاری بہنوں کی باتیں سنننی بلے گی دفعو جا میرے گھر سے کبھی نہیں چلو نا جان اندر چلتے ہیں اے جان کی بچی تیر اببہ گھر ہے جو یہاں ہنیمون بنانے آگئی ہے ماں جی کوئی فائدہ نہیں ہے یہ لوگ نہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں ہاں ہاں جان میں صرف ریش ہوکر آتا ہوں ٹھیک ہے تب تک میرا کھانے کے لیے کچھ order کرتی ہو اوکی تانے ماما تم فکر نہیں کرو میں ان دونوں میاں بیو کو زیادہ دیریاں تکنے نہیں دوں گا وہ جو آپ ان دونوں کو نہیں دیں گے وہ تکنے ہوگا ہاں جی تم دیکھو ماں ان کے ساتھ کرتا کیا ہو ہاں اوکی ماموسا بیسٹ آف لکھاں ہاں بیسٹ آف لکھاں شاہ باش کون ہے موسیقی دروازہ کھولو اے کون ہے کون مارا ہے میکنو اے 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 دروازہ کھولو اے دروازہ کھولو مشکل موسیقی میکنو اسے ہی دروازہ کھولو تو پھر ٹوٹ تو پڑے دروازہ جگلالا ہورل کیا ہوا تمہیں اسر بات پتہ میں کوئی تھا ہاں تو تم تھے نہ نہ میکنی میرے ساتھ نہ کیا اور بھی ہے کیا کون تھی تھی نہیں تھا اس نے مجھے بہت پارا اور میرے مجھے یہ دیکھو اور یہ تمہارا وہم ہوگا جب سے تمہیں اس تیڈ ایجنڈ نے یہ بتایا ہے کہ اس گھر میں بلبلے والوں کی موت ہو گئی تھی تب سے تم ڈر گئے ہو اچھا چھوڑو نا میں نے پیزا مانگایا ہے کھا کر تھوڑا ریسٹ کرتے اور یہ اپنا بھولیا تو ٹھیک کرو ہاں ہاں چلو آرے پیزا کھا کیا بیگاں دیکھو تم نے خلتی پہ جا کے گئی کچن میں تو نہیں رکھ دیا میں نے تو یہاں ہی لاغے رکھا تھا یہاں میں نے پیزا اور پلیٹے ایک ساتھ دائننگ ٹیپل پہ لے رکھی تھی جان تم جا کے دیکھو نا کچن میں رکھے شاہے تم بھول گئی ہو آرے میں کیوں بھولوں گی میں کیا مومو ہوں اے خبردان جو میرا نام اپنی گندی زبان سے لیا ہو تو جان مجھے لگتا ہے کہ تم تھک گئی ہو چل کے کمرے میں آرام کرتے ہیں ٹھیک ہے آرام کرتے ہیں ہماری گھر ہیں ہمارے گھر ہیں ہمارے گھر ہیں خراب کرتے ہیں آری 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 جان مجھے لگتا ہے کہ اس گھر میں کوئی ہے بچ آرہ اور تم مجھے ہوتے ڈھا رہے ہوں بھوت گھٹ بھوت اوئے اس کی یہ مجال کہ یہ میرے میرے کو بھوت بولے ممون صاحب یہ آپ کو دیکھ سکتی ہے نہیں تو پھر آپ کو بھوت کیوں کہہ رہی ہے اوئے اوئے تونے میرے میرے کو بھوت بولا تم نے پچھت سپڑ بارا میں نے کمبارا تپڑ انکو ہے اے اس گھر میں واقعی بھوت ہے میں جا لوں میں جا لوں اب کیا کہا رہی ہو مجھے لے پہ جا لوں مبارکو تمہیں بھی مبارکو نویل محمود صاحب جاویل صاحب ہم سے مرتے دم تک یہ گھر خالی نہیں کروا سکے اور ہم نے مرنے کے بعد بھی یہ گھر خالی کرا لیا ارے نویل اس گھر کے بارے میں آپ مشہور ہو جائے گا کہ یہاں بھوت ہے اور اب اس گھر میں کوئی رہنے نہیں آئے گا اب یہاں کوئی نہیں کوئی نہیں ہاں اور ہم سوری زندگی میرا مطلب ہے سوری موت یہاں رہیں گے ارے اس بات پہ تم پارٹی ہو لی چاہیے اس بات پہ جو ہونی چاہیے وہ پارٹی ہے اچھا جی اچھا جی اچھا جی آئی ہے چیز میں رہنزی محمود صاحب یہ لوگ تو پھر آ گئے یار دیکھئے آپ لوگ درے مد میں آمل بابا کو لیا ہوں یہ بہت پہنچے ہوئے بابا ہے بلکہ آج کل تو ٹی وی پر رمضان پرانسپیشن بھی کر رہے ہیں آم بہت شوق سے کھاتے ہیں یہ ارے بابا آم کاؤ گے آم نئی بابا جی ہمیں آم نہیں کھانا بس ہماری جان بچا دے ان بھوتوں سے بابا جی میں چلتا ہوں آپ بھوت بھگا کے ان سے پیسے لے لے مجھے اپنے بچوں کو ٹیوشن سے لے کر آنا بابا جی وہ لوگ یہی پہ ہیں آ جائیں یار نبیل یہ تو کسی بابے کو لے آئے ہیں مہمو صاحب اس بابے کے لیے ہماری ممائی کافی ہیں جائیں ماں جی اس بابے کو چھٹی کا دودھ یاد کرائیں پتر یہ چھٹی کا دودھ کیا ہوتا ہے لا اسے تو خود یاد نہیں ہے یہ انہیں کیا یاد کروائے گی میں بھی جا کے اس کو بتاتی ہوں یہ چیز میرے عزیز یہ چیز انتر منتر جاتو جنتر ایک لندر آجو 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 جلتی آجو آجو ایک تو بابا کابو میں آگیا ہے نا یہ تو مومو ہے تم کیا اس چڑول کو جانتی ہو ہاں یہ تو بلبلے کی جانتی بس یہ تو کابو ہوگے باقی سب خود دائیں گے اے خبردار دفاہ ہو جایدر سے ارے تجھے تو میں ابھی چلا کے بسم کرتا ہوں چڑل نہیں کیا ہوا مومو میں مرگ یوں منیر ارے مومو ارے تمہیں تو پسینے آ رہے ہیں مجھے لگتے تمہارا بلیڈ پریشر نا لو ہو رہا ہے ایک منٹ ایک منٹ رکھو میں تمہارے لیے نا وہ شربت لے کے آتا ہوں لال والا ناییaceyaceyخ موسیقا موسیقا